اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعہ پر پنجاب حکومت کی ریپورٹ مسترد کر دی جیس جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ پنجاب حکومت کی ریپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس کی ہوئی پنجاب حکومت نے جڑاوالا واقعہ سے متعلق پیش ریفت ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی جس کے بعد سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعہ سے متعلق پنجاب حکومت کی ریپورٹ مسترد کر دی جیس جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی ریپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے جڑاوالا واقعہ سے متعلق یہ ریپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے جیس جسٹس قاضی فائزیسا نے سوال کیا ہے کہ جڑاوالا واقعہ کب ہوا اور اب تک کتنے لوگ پکڑے گئے جس پر ایڈیشنل ایڈوگیر جنرل پنجاب نے بتایا جڑاوالا واقعہ سولہ اگست دوہزار تیس کو ہوا تھا بائیس مقدمہ درج تین سو چار افراد گرفتار ہوئے بائیس میں سے اٹھرہ ایف آئی آرز کی چلان جمع ہوئے چیس جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ماشاءاللہ سے چھے ماہ میں صرف یہ اٹھرہ چلان ہوئے دوسری جگہوں پر جا کر اسلاموفویہ پر دھنڈورہ پیٹتے ہیں اور خود کیا کر رہی ہیں گیر مسلموں کے ساتھ جو صلوق بھارت میں ہو رہا ہے وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں کتنے بجے پہلا چرچ جلا تھا اور اگست میں فجر کب ہوتی ہے ایس پی انویسٹریگیشن فیصلہ بات نے عدالت کو بتایا ہے کہ قرآن پا کے بحرمتی صبح پانچ پندرہ بجے ہوئی جب قرآنی اور وراغ توہین امیز طریقے سے نصب کیے گئے تھے مسلمان کمیونٹی نے اجلاس کر کے فیصلہ کیا ہے کہ توہین مذہب پر کاروائی کریں چیس جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پولیس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب جلتا دیکھا جڑا والا میں بہادر پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی